اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خیلیت سے ہوں گے لپا کپلوں کو صحت اور تندر اس طرح کے تو میں لائی ہوں آج آپ کے لئے چنے کی دال بہت ہی مزیدار سٹائل سے اور اس کے اندر ڈالے گے ہم آج کی تھوڑی سی دال اور منائیں گے چنے کی دال وید شملہ تو بہت ہی مزیدار بنتی ہے پلیز ضرور ڈرائی کیجئے گا سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور میری ویڈیو کو فل واش کیجئے گا لائی ہوں میں کچھ ڈیفرنٹ ریسپی آپ کے لئے بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار جو دال نہیں کھاتے ہیں تو وہ بھی کبھی اس دال کو نہیں بھولیں گے اور ہمیشہ فرمائش کریں گے کہ جلدی سے شملہ دال بنا دیجئے ہمیں اور کھلا دیجئے اور بہت ہی مزیدار بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن پین میں ڈال دی ہے میں نے اوئل گرم ہونے کے لئے اور یہ لئے ایک پیس پاتا اور دو دان چینی کے ٹکنے لئے ہیں اور ایک بڑی علاچی لئے اور دو تین لونگ لے لئے ہیں اور ڈالوں گے اس میں زیروں میں ہوگی تھوڑا سوتے ہو جائے گا تھوڑا سا اس کو میں گھی میں گرم کروں گی زیرے کو بھی ساتھ میں کنکانے کے بعد میں اس کے اندر ڈال دیں گے لیسن ڈرک کا پیسٹ لیسن ڈرک کا پیسٹ ڈالوں میں سوتے کریں گے اسی طریقے سے اور اسی پروسس کو آپ نے کرنا ہے فالو کوئی چیز میں سکھنا ہو جب پھر کہیں گے کہ نہیں مزیدار سی نہیں بنی تو شملہ مرچ میں نے لی تھی ایک عدد بڑے سائز کی اس کو کر لیا تھا چوب اور اسی طریقے سے ہم ڈال دیں گے اس میں شملہ مرچ شملہ مرچ کو بہت پکانا نہیں ہے تھوڑا کا اس کے اندر فرائے کر کے ہم نے شملہ مرچ کو تھوڑا سوتے کر کے ہم نے لینا ہے نکال تو شملہ مرچ جو ہے وہ ہم نکال دیں گے اس کو ہم کریں گے سروگار نیش میں یوز تو جو شملہ مرچ کی خوشبو ہے وہ بہت زبردست ہی ہماری ڈال کے اندر رچ بس جاتی ہے تو اس سے ایک الگ سا ٹیس بھی آ جاتا ہے شملہ برچ ساری ہم اسی طرح نکال دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری شملہ برچ نکل گئی ہے تھوڑا بہت مسالہ بھی اس میں چلا گیا ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو ہم نے دو ٹیمارٹر لے کے ان کو کش کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور کریں گے اس کو فرائے اچھے طریقے سے ٹیمارٹر گلانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے تو یہ جھٹ پر سے مسالہ ریڈی ہو جائے گا اس کے اندر ڈال دوں گی ایک چمچ ہلدی ایک ٹی سپون ہلدی کا ٹی سپون اور لال میریش ڈالوں گی ون ٹی بل سپون اور ون ٹی بل سپون ہی ڈالوں گی دھنیا پاورڈر جیسا آپ کو آپ کو بتا ہے کہ میں دھنیا پاورڈر بہت زیادہ یوز کرتی ہوں مجھے اس سے اس کا روما اس کا ٹیس بہت پسند ہے اور سالن میں بھی ایک مزہ دیتا ہے یہ ذائقہ دیتا ہے تو آپ بھی یوز کیا کریں اچھا نمک ڈال دوں گی میں حضبے ضرورت میں نے ڈال دیا ہے ہاف چمچ آپ جو ہے جتنا بھی ڈالیں آپ کی مرضی ہے دال میرے پاس جو ہے وہ ہے ایک پاؤ سے زیادہ ہے مطلب ڈیڑھ پاؤ دال ہے میرے پاس تو یہ سارا مسالہ جو ہے آپ ایک پاؤ دال میں ہی یوز کریں گی تو دال آپ کی چٹ پٹی سی مزہ دار سے بنیں گی اگر آپ تھوڑا لائٹ کریں گی دال بڑھا دیں گی تو یہ اتنا مسالہ جو ہے آپ کی دال کو تھوڑا سا لائٹ رکھے گا تو یہ ہے جی دال میں نے جو دھو کر بھیگو لی تھی تو وہ بھیگیوی دال ہے ہماری جو ہے ضرور ہی نہیں آپ بہت دیر پہلے سے بھیگو دیں بھیگو دیں تو اچھی باتیں نہیں بھی بھیگو گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اچھے سے تیار ہو جائے گی مکس کریں گے اس کو اور ڈال دیں گے ہم اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی کا تو ایک سے ڈیڑھ گلاس ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے تھوڑی دیر پکنے کے لیے جیسے کہ یہ ڈال بھیگیوی ہے تو بہت زلدی سے تیار ہو جائے گی تو جی یہ ہماری جھٹ پٹ سی ڈال ہو گئی ہے تیار تو ڈم ہو گیا ہے اس کا تو دیکھتے ہیں ہم اس کو کہ کتنی کسر رہ گی ہے اس کی نہیں یہ بہت زبردست ڈن ہو گئی ہے ہماری ڈال ماشاء اللہ تو اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے گرم مسالہ تھوڑا سا اور ہم اسے کریں گے ڈش آؤٹ اور کریں گے گارنش آپ چاہیں تو آپ شملہ کو پہلے سے اس کے اندر لازٹ ٹائم ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں جو ہے اس کو کروں گی شملہ کو گارنش میں نے شملہ تھوڑی سی زیادہ آئل میں پکا لی تھی ڈن ہے وہ آل موس تو اس کو ہم کریں گے گارنش اور دیکھیں آپ کتنے مزدار سے اس کا کلر آیا ہے اچھا یہ گرم مسالہ جو ہے یہ ہم آؤٹ کر دیں گے اور اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں تو دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتا خوبصورت کلر آیا ہے ہماری ڈال کا تو یہ جتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے اتنا ہی مزدار سا اس کا ذائقہ بھی ہے آپ ضرور بنائیں اور مجھے فیگ بیک دیں کہ یہ میں نے ڈال کیسی بنائی تھی اور ضرور ٹیس کیجئے گا ضرور بنائیے گا اور میری ویڈیو کو واش کرنے کے بعد اور یہ بنانے کے بعد مجھے فیگ بیک ضرور دیجئے گا اور اسی کے ساتھ رکھیں گا دعاوں میں یاد پھر حاضر ہوں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ کی دعاوں اور سپورٹ کا بہت 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 شکریہ یا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میں بہت کامیاب ہوئی ہوں آپ لوگ کی دعاوں سے آپ لوگ کی سپورٹ سے اور آگے بھی آپ لوگ کی سپورٹ کی جو ہے وہ نیڈ رہے گی مجھے انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ رہیں گے تو میں آگے چل کے اور آپ کے لئے بہت اچھی چیزیں لانے والی ہوں انشاءاللہ ابھی بیکنگ کی طرف تو ہم گئے بھی نہیں انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے لئے بیکنگ بھی لے کر آوں گی اور رکھیں دعاوں میں یاد اور مجھے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی